اسلام علیکم کرپٹو مارکٹ اس وقت بلیڈ کر رہی ہے اور ایز ای انویسٹر آپ کے ذہن میں بہت سے کوئیسنز ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کرپٹو مارکٹ کی جو سٹرونگ بی ٹی سی کی سپورٹی تھرٹی تھوزنڈ کی مارکٹ اس کو بھی بریک کر گیا ہے اور دوسرا آپ کے ذہن میں یہ کوئیسن ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مارکٹ کتنا نیچے جائے گی بی ٹی سی کتنا نیچے جائے گا کیونکہ بی ٹی سی کے ساتھ جو دوسرے آلٹ کوئنز ہیں ان کا بھی ساتھ ریلیشن ہے تو ایک تو میں اس چیز کو اڈریس کرتا ہوں کہ کیا وجہات ہیں اور دوسرا مارکٹ کتنا نیچے جا سکتی ہے اس کو میں آپ کو دکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں ٹیکنیکل چیزوں کی طرف بعد میں جاؤں گا لیکن سب سے پہلے وجہات بتا دوں سب سے میجر بڑی وجہ تو چائنہ میں جو مائننگ سیٹ اپ کو شیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ جو سیٹ اپ ہے مائننگ کا اس کو شیٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اس کا براہ راست تعلق بی ٹی سی اور کرپٹو انڈسٹری کے ساتھ ہے ایک تو ریگولیشن کا خوف ہوتا ہے جو انویسٹرز ہیں ان کو اور دوسرا بی ٹی سی کا جو ہیش ریٹ ہے مائننگ اگر سیٹ اپ بند کر دیا جائے گا تو جتنے پروف آف ورک الگوریثم بیس کرپٹو کوئنز ہیں ان کی ہیش ریٹ گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں سلو ہو رہی ہیں اور بہت سے میجر فیکٹرز ہیں اور چائنہ اس لیٹس ڈاؤپ کا میجر فیکٹر ہے دوسرا بائنانس ہر بار پتہ نہیں کیوں جیسے ہی مارکٹ ولیٹی کی طرف جاتی ہے بائنانس کا سیٹ اپ بیٹ جاتا ہے بائنانس کے یوزرز اس وقت کمپلین کر رہے ہیں بہت زیادہ ان کے نیٹورکس پہ بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں ان کو بائنانس اڈریس کر رہے ہیں نہیں کر رہا لیکن وہ بھی ایک فڈ سا انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں ایک وجوہات بنی ہوئی ہیں تو یہ اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں نے یہ بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کا یعنی بی ٹی سی کا ڈالر کے ساتھ کمپیریزن اس کا چارٹ کھولا ہے جو میں نے ٹائم فریم یوز کیا ہے وہ میں نے ون ڈے کا ٹائم فریم یوز کیا ہوا ہے اور یہاں میں میں نے فیبوناشی ایک ڈرا کیا ہے دیکھنے کے لیے گل لگ تو یہ ہے کہ ابھی تک مارکٹ نے یہ جو نیچے والا لیول تھا تقریباً انتیس ہزار کی ویلیو اس کو ابھی بریک نہیں کیا اب یہ کتنا نیچے جائے گا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں لیکن انتیس ہزار کا جو سپورٹ لیور ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ہوریزنٹل لائن ڈرا کی تھی اس جو میں نے لاش ٹائم ڈراپ ہوا تھا انتیس ہزار ڈالر کے قریب اس کو ٹچ کر کے دیکھیں تو یہ پیچھے آپ کو کافی زیادہ سٹرونگ سپورٹ نظر آ رہی ہے یہی وجوہات ہیں کہ مارکٹ میں تھرٹی تھوزنڈ کو بہت سٹرونگ سپورٹ کہا جا رہا تھا اور اگر یہ میں نے ون ڈے کا چارٹ نکالا ہوا ہے اگر تو آج کا دن جو اگلی کینڈل بنے گی یعنی یہ پر ڈے کی میں نے کینڈلز کو ٹائم فریم کو یوز کیا ہے اگر نیکسٹ کینڈل جو ہے اس لائن کے نیچے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ مزید نیچے ڈراپ کرے گی اور اگر مارکٹ مزید نیچے ڈراپ کرتی ہے اب میں ان لوگوں کو بتانے لگا ہوں جو کہ انویسمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس جگہ پہ انویسمنٹ ان کو کرنی چاہیے کہا یہ جا رہا ہے کہ مارکٹ میں پچیس ہزار ویلیو کے اوپر ایک اچھا بلک میں بی ٹی سی کو بائے کرنے کا دیگر جو کرپٹو کوئنز ہیں پچیس ہزار کی ویلیو کو جب بی ٹی سی ٹچ کرے گا اس وقت سٹرونگ بائنگ آرڈرز لگے ہوئے ہیں تو پچیس ہزار ایک بڑی سٹرونگ ویلیوز کو آپ ذہن میں رکھ لیں پچیس ہزار سے نیچے بھی مارکٹ جا سکتے ہیں لیکن اس کے چانسز ابھی فیلحال بہت کام ہے ممکن ہے پچیس ہزار کو ٹچ کر کے پھر تھوڑی سی کریکشن کرے مارکٹ اور شاید پھر نیچے جائے لیکن اسی وقت ہوگا اگر یہ سپورٹ کو بریک کر کے اگلی جو کینڈل بنے گی اگلے دن کی آپ لے لیں یہ چار گھنٹے کی اگر تو کینڈل اس سے نیچے بنے گی اس سپورٹ لیول سے تو پھر سمجھیں کہ مارکٹ مزید نیچے گیرے گی اچھا اس کے علاوہ کتنا نیچے جا سکتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک گراف آپ کو دکھایا ہے جس میں جو بی ٹی سی کے اوپر انویسمنٹ ہے بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز نے کی ہے جس میں مایکرو سٹریٹیجی نے تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار ایٹی فائیو بی ٹی سی ہولڈ کی ہوئے ہیں اور اسی طرح ایلن مسک کا جو ٹیسلا ہے اس نے بھی کیا ہے گلیکسی ڈیجیٹل اور یہ سکوائر یہ ساری جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس وقت بی ٹی سی ہولڈ کیا ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بی ٹی سی ترٹی تھاؤزن کی جو سٹرانگ سپورٹ ہے اس کو ابھی تک سپورٹ دے رہا ہے اگر انفارسلنلی ان میں سے ایک دو کمپنی بھی اپنے جو ایسٹس ہیں اس کو سیل کر دی ہے تو مارکیٹ میں اچھا خاصا ڈراؤ پائے گا ممکن ہے ٹونٹی تھاؤزن کو بھی کراس کر دے تو اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے تو بی ویری کیئر فل مارکیٹ کو اچھی طرح واش کریں اور ہمیشہ اگر آپ نے اس سیچویشن میں کوئی ٹریڈنگ ویرہ کرنی ہے تو رسک منجمنٹ لازمی کریں اپنے پورٹ فولیو کا پانچ پرسن یا دس پرسن سے زیادہ انویسٹ نہ کریں اور اس سیچویشن میں تو میں آپ کو کتن رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ مارجن ٹریڈنگ یا فیوچر ٹریڈنگ کریں میرے سے اگر آپ مشورہ لیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ بہترین اگر فار ایزامپل آپ کے پاس ایک لاکھ رپیہ ہے تو پچاس ہزار رپیہ اس وقت بہترین ٹائم ہے کہ آپ مختلف ٹاپ کرپٹو کوئنس میں ڈیوائیڈ کر دیں اور سپار ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہے مارجن ٹریڈنگ نہیں کرنی فیوچر ٹریڈنگ نہیں کرنی اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہے اس ویڈیو کے بعد آپ تک پہنچی ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومیٹ میں وہ منشن کریں تاکہ جو میرے ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان تک لیٹسٹ انفرمیشن پہنچ سکے اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ